اور جو دہشت کرتے ہیں نجی جیلے جس نے بدائی ہے لوگوں کو قتل کر کے ان کے چہروں پر تحضہ پھنگتے ہیں ان کو حکومت سیکیورٹی دے رہی ہے یہ ظلم کا نظام ہے یہ ظلم کا نظام ہے ظلم کے اس نظام کو نہیں مانتے جبر کے اس نظام کو نہیں مانتے یہ سارے صوبائی ہیڈ پورٹر میں یہ حکمران یہ حکمرانوں کی ایوان یہ ایوان نہیں ہے یہ کپرستان ہے اس میں مردے رہتے ہیں اس میں کپرستان جیسے خاموشی ہے سانیہ ہائی بارکان سندیلی ہے درندگی ہے حیوانیت ہے تہشت کردی ہے لغت کے اندر مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں اس واقعے کے لیے بیان کروں اتنا بڑا واقع ہے بلوچستان کی سرزمین بلوچوں کی ہے ہر بلوچ کی ہے یہ چند اشرافیوں کی چند سرداروں کی اور چند باعثی لوگوں کی نہیں ہے ہر بلوچ اس سرزمین کا وارث ہے اس سرزمین کا مالک ہے مہردین دین مری صاحب قائدین انجمن اتحاد مری جناب حضرت مولانا عبدالحق خاشمی صاحب حمیر جماعت اسلامی پلوچستان جناب ڈاکٹر عطا الرحمن صاحب جناب حافظ نور علی صاحب حمیر جماعت اسلامی کویٹا حضرات علماء کرام قائدین کرام اور میرے عزیز بائیوں اور محترم خواتی اسلام میری بہنوں اور میری بیٹیوں میں اسلام آباد سے آپ لوگوں کے ساتھ تازیت کیلئے آیا میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کے اوپر ایک درد ہے آپ لوگ ایک بڑے سانے حصے گزرے ہیں گزر رہی ہیں آپ لوگوں کے دل کے ٹکڑے بلوچ خواتین بلوچ بچے بلوچ نوجوان وہ قتل ہو رہے ہیں ان کے چہرے تیز آپ سے مسخ کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر میں آپ سے تازیت بھی کرتا ہوں اس غم میں آپ کے ساتھ شریف ہوتا ہوں اور آپ جو جدوجہد کر رہے ہیں اپنی زندگی اور اپنی آزادیوں کے لئے اپنے مسلوم عوام کے حقوں کے لئے لئے تو اس جدوجہد میں آپ سے ازاری ایک چہتی کرنا چاہتا ہوں اسی مقصد کے لئے میں آیا ہوں میں آپ لوگوں کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں جو یہاں تشریف فرما ہے جو اس انجومن کے ذمہ داران ہیں کارکنان ہیں جو محترم خواتین ہیں جو نوجوان ہیں آپ لوگوں کی یہاں موجود کی زندگی کی علامت ہے آپ لوگوں کی یہاں موجود کی اس پاس کی علامت ہے کہ آپ لوگ نڈر ہیں آپ لوگ بہادر ہیں آپ لوگ نڈر ہیں آپ لوگ بہادر ہیں آپ لوگ اپنی حقوق کے لئے اپنی مٹھی کے لئے اپنی پیاروں کی زندگی اور آزادیوں کے لئے جیدو جہد کا جغبہ رکھتے ہیں یہ ہے اصل زندگی آپ لوگ ہماری ہیروز ہیں نئی ہیروز ہیں آپ لوگ آپ لوگ اس قوم کے ہیروز ہیں اس پاکستان کے ہیروز ہیں میں آپ کو شاباز دیتا ہوں میں آپ کو خراجی تحسیل پیش کرتا ہوں کہ آپ ظلم کے خلاف اٹھے ہیں آپ مظلوم کے لیے اٹھے ہیں آپ اپنی مردی اپنی حقوق اپنی بے بس آبائم مرد و عورت و بچوں کے لیے اٹھے ہیں تو آپ ہیروز ہیں تو میں آپ کو شاباز اور خراجی تحسیل پیش کرتا ہوں یہ جو واقعہ ہوا ہے بڑا دل خلاش واقعہ بھارکان کا سانحہ سانحہ بھارکان سنگدیلی ہے درندگی ہے حیوانیت ہے دہشت کرکی ہے لغت کے اندر مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں اس واقعے کے لیے بیان کروں اتنا بڑا واقعہ ہے میں آپ کے بتاؤں آپ لوگ یہاں اس چھوک کے بیٹھے ہیں نا پورے پاکستان کی بازمی مرد و خواتین کے دل آپ لوگوں کے ساتھ جڑک سیں میری گرہ میں میری اہلیہ ہے عالمہ ہے قرآن کی حافظہ ہے وہ خود راتوں کو اٹھ کے مسلح کے اوپر روتی ہے روتی ہے بارکان کے سانے کے پر مجھے انہوں نے کہا مجھے انہوں نے کہا میں نے کہا میں اپنی ڈیوٹی تو کر رہا ہوں مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اتنا بڑا سانیہ آئے کہ آپ چلے جائیں بارے یقین کریں میں آپ کو بتاؤں یقین کریں خیبر سے کراچی تک تک لوگ آپ کے دکھ میں شریف ہیں لوگ آپ کے درد میں شریف ہیں لوگ آپ کے ساتھ سوپ ہیں خواتین اپنی مسلح کے اوپر بیٹھ کے رب کے ہاں آپ کے لئے دس پت بہا ہے کھڑے رہو میرے بھائیو کھڑے رہو میرے بہنوں دشے رہو میرے بھائیو دشے رہو میرے بہنوں یہ اطلاعات آ رہے ہیں کہ دو بھائی تو شہید ہو چکے ہیں ایک اور خاترون جو بھی کسی جیل میں تھی خان محمد مری کی گھر کی فرط تو نہیں تھی لیکن کسی کی بیٹی ہو کی میری بیٹی ہے قوم کی بیٹی ہے ہم سب کی بیٹی ہے ہم سب کی عزت ہے ایک خاترون اور دو نوجوان بچے خان محمد مری کے شہید ہو چکے ہیں اور باقی آپ لوگوں کی یہ حمد ہے کہ آج آئی جی پی آج چیپ سیکیٹی آج اسلام آباد کے ایوانوں میں ان کو ایوان نہیں کہتا میں ان کو قبرستان کہتا ہوں قبرستان مردے وہاں رہتے ہیں مردے وہاں مردے رہتے ہیں یہ سارے صوبائی ہیٹ پورٹر میں یہ حکمران یہ حکمرانوں کی ایوان یہ ایوان نہیں ہے یہ ایک قبرستان ہے اس میں مردے رہتے ہیں اس میں قبرستان جیسے خاموشی ہے تو آج یہ آپ لوگوں کی حمد یہاں بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک ماں کو ایک بیٹی کو اور چار بیٹوں کو حکومت کہہ رہی ہے کہ آزادی مل گئی ہے یہ آپ کی پہلا اللہ کی نسرت ہے پہلا قدم ہے لیکن ابھی سبر شروع ہوا ہے یہ انقلاب کا سبر ہے بلوچستان کی سرزمین بلوچوں کی ہے ہر بلوچ کی ہے یہ چند اشرافیوں کی چند سرداروں کی اور چند با اثر لوگوں کی نہیں ہے ہر بلوچ اس سرزمین کا وارس ہے اس سرزمین کا مالک ہے میرے بھائیوں یہ سپر جاری رکھتی ہے ہم کیا چاہتے ہیں ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے ہیں ہم تو امن کی بات کرتے ہیں ہم تو حقوق کی بات کرتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کیلئے تعلیم اور خدم کتاب کی بات کرتے ہیں ہم تو اپنے نوجوانوں کیلئے روزگار کی بات کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اے ظالموں تم نے ہم سے کیوں چھین آئے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تم وہ چھین رہے ہو اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے تم وہ چھین رہے ہو اللہ نے ہماری زمینوں کے اندر خوشحالی کی ہر نعمت دی ہے تم وہ ہماری اوپر خرچ نہیں کر رہے ہیں ہم تو امن کی بات کرتے ہیں ترقی کی بات کرتے ہیں ہم ہم کر رہا تھا کہ ہم تو اپنی دستوری حقوق کے لیے اٹھیں پاکستان کے دستور کے آرٹیکل نو میں ہے سیکیورٹی آپے پرسن نو پرسن شل بی ڈی پرائرڈ آف لائپ این لیبرٹی دستور کہتا ہے کہ کسی زندگی کسی فرق کی زندگی اور آزادی کو نہیں چھینا جائے گا ہم یہ دستوری حق مانتے ہیں دستور کے آرٹیکل ٹین اے ہے رائٹ ٹو فیر ٹرائل کسی کو غائب نہیں کیا جائے گا کسی کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا اسے عدالت میں انصاب کا اور پیشی کا حق دیا جائے گا میں حکمرانوں سے کہتا ہوں میں اشرافیہ سے کہتا ہوں ہم اس پاکستان کے دستور مانتے ہیں جس میں آرٹیکل نائن ہے لائپ این لیبرٹی سیکیورٹی جس میں آرٹیکل ٹین اے ہے رائٹ ٹو فیر ٹرائل حکمرانوں سے کہتا ہوں اشرافیہ سے کہتا ہوں ہم تو دستور کو مانتے ہیں تم اس دستور کو نہیں مانتے ہیں تم لوگ اس دستور کو نہیں مانتے ہیں اس دستور میں جو حقوق ہمیں دیئے ہیں وہ ہمیں دیتے نہیں ہو وہ ہم سے چھینتے ہو بلوچستان کے مسائل کیا ہی میں اکثر بلوچستان کے مسائل پر سینٹ میں بولتا ہوں بلوچستان مظلوم ہے بلوچستان میں تعلیم نہیں ہے روزگار نہیں ہے امن و امان نہیں ہے بلوچستان کے انفرسٹرکچر خراب ہے بلوچستان کی ایک شہرائے شہرائے موت اتنے لوگ کراچی والے شہرائے پر اتنے لوگ تو جنگو میں نہیں مرتے جتنے سڑک پر مریں ایک سڑک ٹھیک نہیں کر سکتے ایک سڑک کے ٹھیک کا نظام بلوچستان جیسے صوبے کا وہ ٹھیک نہیں کر سکتے ایک طرف یہ ہے دوسری طرف ہماری اوپر سردار مسلط کر دیئے گئیں وہ جو کسی شہر نے کہا تھا کہ ہمارے پیارے رہنما ہمارے پیارے بیڑیے یہ رہنما کی آر میں بیڑیے ہیں یہ ہمیں کھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو کھا رہے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کو کی عزتوں کی طرف ہاتھ پڑا رہے ہیں یہ کونسا ظلم ہے یہ کونسے رہنما ہے یہ رہنما کے آر میں رہزن ہیں اور یہ رہنما رہپر کے آر میں بیڑیے ہیں آپ دیکھ لیں میں نے سرد پر آواز اٹھائی ایک ماہ ہو گیا بی بی نازگاران کے لیے ایک ماہ ہو گیا کسی نے ایکشن ہی نہیں لیا اس کے بعد قرآن شریف کی ویڈیو آئی قرآن شریف کی میں نے ویڈیو اٹھا کے تمام پاکستان میں پیلا دی اور میں نے سب سے اپیل کی جتنا بڑا آدمی ہے سب سے اپیل کی خدا کیلئے اس خاتون کو ان کے بچوں کو باغذار کر آو یہ ظلم ہے اللہ اسمان سے کہر نازل کر دے گا اللہ زمین سے کوئی کہر نازل کر دے گا ظالموں ہوش میں ہو اللہ کی کتاب کو لے کر تمہیں واسطہ دے رہے ہیں مجھے آزادی دو آزادی کے لئے اٹھو ورنہ اللہ تم لوگوں کو معاف نہیں کرے گا میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں روز حشر قیامت کے روز جب بی پی نازگران بلوچ قرآن پاک ہاتھ میں اٹھائے آئے گی اور اللہ کے حضور اللہ کے پیغمد صلی اللہ کے دربار میں جب اپنے دو بیٹوں کا مقدمہ دائر کرے گی جن کو قتل کیا گیا جن کے چہروں کو سیلاف تیزاب سے متخ کیا گیا میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں بلوچستان کے وزیراعلا سے پاکستان کے وزیراعظم سے گورنر سے سدر سے کورٹ کمانڈر سے آرمی چیپ سے چیپ جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے چیپ جسٹس سپریم کورٹ سے حشر کے روز بی بی نازگران کے سوال کا کیا جواب دوگے ابھی سے تیاری کر لو ابھی سے تیاری کر لو میرے بھائیو ایف آئی آر درج نہیں ہو رہا ابھی کہتے ہیں بی بی نازگرہ اس کی بیٹی اور چار بیٹے بازیاب ہو گئے کہاں سے بازیاب ہو گئے بتاؤنا بتاؤنا یہ ابھی تک مجرموں کی نشاندہ ہی نہیں کر رہے یہ ابھی تک مجرموں کا دفاع کر رہے وہ پولیس اور وہ انتظامیاں جس نے مظلوم کے ساتھ کڑا ہونا تھا وہ مظلوم کے مقابلے میں ظالم کے ساتھ کڑا ہے ظالم کو تحفظ دے رہے ہمیں بتاؤ گے ستائیس تاریخ کو ستائیس پروری کو چیف سیکیٹری اور آئی جی پی بلوچستان کو ہم نے اسلام آباد سینٹ کی انٹیریئر کومیٹی کے اجلاس میں بلایا ہے چھوڑوں گا نہیں ان کو ان کو چھوڑوں گا نہیں ان سے ان مظلوموں کے ان مظلوموں کے ایک ایک حق کا حساب انشاءاللہ انشاءاللہ لیں گے میں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ کر رہا ہوں دوبارہ کہ یہ جو بچے قتل ہوئے ہیں اور جن کے چہرے تیزاب سے مسا کیا گئے ہیں ان کی فائیار تو قاتل کے خلاف درج ہوگی قاتل کے خلاف درج ہوگی لیکن اس کے ساتھ چیپ سیکرٹری بلوچستان آئی جی پی بلوچستان کنسرن ڈی آئی جی کنسرن کمیشنر کنسرن ڈی سی کنسرن ڈی پیو کے خلاف بھی درج کی جائیں وہ بھی قتل کے حصہ دار ہیں وہ بھی قتل میں شریک ہیں وہ اگر اپنی ڈیوٹی کرتے تو آج جیتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا ابھی تک نہ فائیار درج ہوئی نامعلوم یہ جو نامعلوم ہے یہ سب کو معلوم ہے میں ابھی میں ابھی جب آ رہا تھا ائرپورٹ سے تو میں بلوچستان ہائی کوڈ گیا وہاں پہ ہدیتر امان بلوچ کی زمانہ تھی ہدیتر امان بلوچ کیلئے میں نے تین چار دفعہ سینٹ میں آواز جائی کہ وہ پستی گوادر دھربت وہ مکران ڈویجن کے لئے وہ کیا چاہتے ہیں اتنی معصوم معصوم میں نے سب سے کہا میں نے کہا مجھے کجھے ایک بندہ بتا دی اس حیوان میں کہ اس میں سے کوئی بھی مطالبہ غیر قانونی ہے میں خود ہدیتر امان بلوچ کو گردن سے پکڑ کے آپ کے سامنے بٹا جوں گا وہ کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمارے علاقے سے منشیات ختم کرو ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کا سب سے بڑا دشمن منشیات ہے منشیات ختم کرو وہ کہتے ہیں ٹرالر یہ جو سمندر ہیں یہ ہماری رزق کا ذریعہ ہے ہماری کھیت ہے کھیت اس کھیت پہ باہر سے لوگ آ کر یہاں پہ قبضہ کرتے ہیں یہ ہمارا حق مارنا ہے ٹرالر کو بند کرو وہ کہتے ہیں بارڈر ٹریڈ یہ ہماری لائف لائن ہے ہمارے لئے بارڈر ٹریڈ کی اجازت دو وہ کہتے ہیں سکول بچوں کے سکول تعلیم کے لئے ہے آپ نے اس میں سیکیورٹی چک پوست قائم کر دیئے ہمارے بچوں کے لئے سکول کوڑ وہ کہتے ہیں یہ چک پوست کے اوپر آپ جب ہم سے پوچھتے میں اس زمین کا اس سرزمین کا فرزندو بیٹھا ہوں تم مجھے پوچھتے ہو کون ہو کہاں سے آئے ہو شناخت دکھا ہو تو یہ میری تذلیل ہے یہ میری بیزتی ہے میں اپنی بیزتی برداشت نہیں کر سکتا یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو یہ وہ مطالبات ہے جس کو وزیراعلا نے مان دیا دستہت کر لی اس کے باوجود نہیں مان رہے آج مولانا ہدیتورامان پلوج پر دہشتگردی کے مقدمات ہیں وہ جیل میں ہیں اور جو دہشتگرد ہیں اور جو دہشتگرد ہیں نیجی جیلیں جس نے بنایی ہیں لوگوں کو قتل کر کے ان کے چہروں پر تیزہ پنگتے ہیں ان کو حکومت سیکیورٹی دے رہی ہے یہ ظلم کا نظام ہے یہ ظلم کا نظام ہے ظلم کے اس نظام کو نہیں مانتے جبر کے اس نظام کو نہیں مانتے اب پلوجستان جاگ چکے ہیں پلوجستان کے نوجوان جاگ چکے ہیں جانگیر خار کی قیادت میں امید پیدا ہو چکے ہیں امید اب ظلم کے اس نظام کو نہیں مانتے میں پلوجستان ہائی کورٹ سے نکلا تو میں فیاض کے گھر گیا فیاض ایک خوبصورت نوجوان ہے جو کہ ایک سال بعد مسنگ تھا مسنگ ان کی اہلیا نرگس فیاض مجھ سے رابطہ اور میں اس کے لئے سرکتہ آواز اٹھاتا تھا نرگس فیاض میں اس کے گھر گیا انہوں نے مجھے کہا کہ ایک سال تک بند رکھا ابھی تک بچارہ نفسیاتی مریض ہے اور آخر میں کہا کہ تم بے گناہ ہو بے گناہ ہو اور اب ان کو پتہ چلا کہ وہ گھر میں بیٹھے ہیں اور مسنگ میں ان کے خلاف اور ان کی اہلیا کے خلاف ان کی بیوی کے خلاف مفرور اف آئیات درج کر کے مفرور ایک لئے کیا گیا ہے میں اس ڈیبلشمنٹ سے کہتا ہوں میں اس ڈیبلشمنٹ سے کہتا ہوں یہ ڈرامے چھوڑ دو ہماری خواتیر کی ماحل بلوچ کو پہلی مرتبہ خواتیر کو گھروں سے اٹھا کے گھروں سے اٹھا کے گھروں سے اٹھا کے خواتیر کو غائب کر دے ہو یہ تم آگ سے کھیل رہے ہو آگ سے کھیل رہے ہو آگ سے رکھ جاؤ یہ ظلم بند کرو یہ سرکاری تہشم کر دی بند کرو یہ ریاستی تشدد بلوچ نوجوان بلوچ خواتین کے اوپر بند کرو اس کو برداشت نہیں کریں گے ہم پاکستان کے تمام لوگ بلوچ عوام بلوچ سرزمین کے ساتھ گلے ہیں اور ان کے حقوق کے جدجہد میں ان کا ساتھ دیں گے میرے بھائیوں اور میرے عزیز بہنوں یہ کور کمانڈر صاحب گئے تھے گوادر اور میں نے سرک میں بھی یہ بات کی میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں جو بات چھوک میں کرتا ہوں وہ سرک میں بھی کرتا ہوں جو آپ کے سامنے کرتا ہوں وہ بند دروازوں میں ان کے موں پر بھی کرتا ہوں تو وہاں جا کے کور کمانڈر صاحب نے کہا کہ جس نے آئندہ مظاہرہ کیا تو میں اس کی ٹھانگیں تھوڑ دوں گا میں کور کمانڈر صاحب سے پوچھتا ہوں ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں ہماری ٹھانگیں تو آپ ہر وقت توڑ سکتے ہیں آپ کے اندر اتنی حمد ہے کہ کسی سردار کی ٹھانگیں توڑ دو ہیلتی حمد ٹھانگیں تمہیں سرداروں کی توڑ دی چاہیے ٹھانگیں تمہیں ان لوگوں کی توڑ دی چاہیے جن کے نیچی جیل ہے ٹھانگیں تمہیں ان لوگوں کی توڑ دی چاہیے جو لوگوں کو قتل کر کے ان کے اوپر تیزہ پہنکے ان کو کوروں کے اندر پہنکتے ان کی ٹھانگیں توڑ دو ہماری ٹھانگیں نہ توڑو ہماری ٹانگیں نہ تو اس لیے میں آپ کو جانگیر صاحب میں آپ کو یہ عرض کروں اپنا اتحاد قائم رکھو میں بلوچستان کے قبائل سے کہتا ہوں یہ کوئی قبیلے کی جنگ نہیں ہے ہم سب قبیلے ہاتھ کی اس انگلی اور اس مٹی کی طرح متحد ہیں بلوچستان کے سارے پشتون بلوچ قبائل متحد ہیں ہم غریب ہیں ہم مظلوم ہیں بالا دستف کے تفریق پیدا کرے گا بالا دستف کے تقسیم پیدا کرے گا بالا دستف کے لڑائے گا میں تمام قبیلوں سے کہتا ہوں اپنا اتحاد قائم رکھو اپنا اتفاق قائم رکھو ظالموں کو پہچانو وہ جو بھی ہیں وہ جس سرزمین سے بے وہ جس قبیلے سے ہیں ان ظالموں کے خلاف اکٹ کر لو یہ مظلوموں کا اتحاد ہے ظالموں کے خلاف یہ مظلوموں کا اتحاد ہے چابروں کے خلاف یہ مظلوموں کا اتحاد ہے کاتلوں کے خلاف یہ مظلوموں کا اتحاد ہے دہشت کرتوں کے خلاف اور اس میں سارے قبائل سارے بلوچ قبائل سارے پشتون قبائل ہم ایک ہاتھ کی مٹھی کی طرح متحد ہے ہم تقسیم نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ سازش کانیاب نہیں ہوگی اور یہ جو آپ کے وزیراعلا ہے یہ تو زندہ لاش ہے زندہ لاش ہے کبھی اگر آپ لوگ ان کو ملے تو ان کو ہلا جلا کے ذرا ہلا جلاو کے وہ زندہ بھی ہے یا مر چکے ہیں وہ وہ نہیں ہے یہ بلوچ خاتون یہ تو آپ کی غیرت تھی یہ تو آپ کا ننگتہ یہ تو آپ کی عزت تھی آپ ہی سے فاسبانی کی آپ ہی سے نگرانی کی توقع کی جاتی ہے تم کہا ہو وزیراعلا صاحب موجود ہو وزیراعلا صاحب زندہ ہو وزیراعلا صاحب تمہیں بلوچ خواتین کی چیخیں پہنچ رہی ہے وزیراعلا صاحب تمہیں مظلوم بلوچ نوجوانوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہے تم کہاں ہو اس لیے میرے بھائیوں ایک انقلاب کے لیے ایک بیداری کے لیے ایک بیداری کے لیے اٹھ کرے ہو میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور پھر جانگیر صاحب اور ان کے تمام لوگوں کو میں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور یہی مطالبہ کرتا ہوں تمام نجی جیلوں کو ختم کیا جائے یہ منظور ہے تمام نجی جیلوں کو ختم کیا جائے اور جب تک نجی جیل ختم نہیں ہوں گے ہماری جدی جہد جاری رہے گی اسلام آباد میں آپ کا پارلیمنٹ میں نمائندہ ہوں جانگیر صاحب میں نمائندہ ہوں آپ کا میں آپ کے لیے اسلام آباد میں لڑوں گا میں آپ کے لیے اسلام آباد میں آواز اٹھاؤں گا اسلام آباد پرس کلپ میں بھی اسلام آباد کے معاشرے میں بھی اسلام آباد کے ایوانوں میں بھی اور جب آپ مجھے بلائیں گے تو میں دن کو کیا رات کے بارہ بجے آپ کے پاس حاضر ہوں گا انشاءاللہ تو ایک نجی جیلے ختم کی جائے دوسرا دوسرا تمام قیدیوں کو بحفاظت فوری طور پر بازیاب کیا جائے پاکستان کو زلیل کر دیا ان لوگوں نے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ہماری یہ ویڈیو اور ہمارے بچوں کی جیلوں میں یہ بیگار کیم کی صورت میں دیکھ کے انہوں نے پاکستان کی توہین کی ہے انہوں نے پاکستان کو زلیل کیا ہے عالمی برادری میں لوگ پاکستان کا مذاق اڑاتے ہیں اس کے ذمہ دار یہ بیخیرت اشرا دیا ہے تو تمام مغویوں کو اور قیدیوں کو بازیاب کیا جائیں جو قطر ہوئے ہیں بارکان میں ایک خاتون ہماری بچے بلوچ خاتون ہیں اور دو نوجوان ہمارے بیٹے ہیں ان کی افائیار ان لوگوں کے خلاف درج کی جائے جن کے خلاف ان کے والد صاحب درج کرنا چاہتے ہیں وہ جو بھی ہے وہ جو بھی ہے ایک سردار کے اطران صاحب کہتے ہیں یہ میری خلاف کو چلو ہم تو اپنے حق کے لیے ہیں ہم تو مظلوموں کے لیے ہیں ہم تو مر رہے ہیں ہم تو قید ہیں ہم تو محروم ہیں ہم تو حقوق سے محروم ہیں ہم تو اپنے حق کے لیے اٹھے ہیں ہم صرف ظالم کے خلاف ہیں ہم صرف جابر کے خلاف ہیں ہم آسد کے خلاف ہیں یہ ان کے والدین کا سرپرستوں کا حق ہے کہ وہ جس کے خلاف افائیار درد کرنا چاہے یہ ان کو قانون حق دیتا ہے ان کے خلاف افائیار درد کی جائے تو ان کے خلاف افائیار درد کی جائے اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف افائیار درد کی جائے بلکہ بارکان واقعے اور بلوچستان میں نیجی جیلوں کی جوڈیشن انکوائری اور پارلیمانی انکوائری کی جائے جوڈیشن انکوائری سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور پارلیمانی انکوائری سینٹر اور قومی سمدی کی مشدرکہ کومیٹی سے اس کی انکوائری کرائی جائے تمام مسنگ پرسنز اب تو ہماری بچیاں بھی مسنگ ہیں ہماری بلوج بچیاں بھی مسنگ ہیں تمام مسنگ پرسنز تمام مسنگ پرسنز کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے اگر آپ نے لوگوں کو اٹھانا ہے غائب کرنا ہے مارنا ہے تو پھر عدالتوں کو تعلیٰ لگا دو قانون کی گتابیں بند کرو جیلوں کو پھر کول دو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے پھر کوئی ضرورت نہیں ہے تو تمام missing persons کو بازیاب کیا جائیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ اس جرم میں ملوث ہیں خواب انتظامیہ میں ہیں خواب سیاسی ہیں خواب سرداری نظام کے اندر ہیں جو بھی نیجی جیلوں اور ان قتل کے اندر ملوث ہیں ان تمام لوگوں کو خواب انتظامیہ میں ہیں خواب سرداری نظام میں ہیں خواب سیاسی لوگ ہیں جو بھی ہیں لیکن جو اس جرم کے اندر ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے میں انشاءاللہ ان آپ کے پاس کھو نہیں ہے یہ دیکھیں شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے ابھی تک بلوچستان ہائی کورٹس فور موٹر نہیں لے رہا یہ شرم کی بات ہے پوری میڈیا چیخ رہا ہے الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا پورے پاکستان احتجاج پر ہے سپرنگ کورٹس فور موٹر نہیں اور یہ اتنے بے خیرت ہیں یہ بلوچستان کی حکومت بے خیرت ہے کہ کسی ایک بندے کو بھی اس جرگے کے پاس تم لوگ تم لوگ بلوچ روایات کو بھی بھول چکے ہو تم لوگ بلوچ نہیں ہو بلوچ کے دامن پر بدنما دبا ہو تم لوگ بلوچ نہیں ہو یہ میری بہنیں بیٹی ہے بلوچ یہ میرے بائی بیٹے ہیں یہ میرے بزرگ بیٹے ہیں تم اتنا نہیں ہو سکتا کہ کم از کم کوئی وفد ان کے پاس بھیجو کوئی وفد ان کے پاس آئے تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں فوری طور پر یہ جائز دستوری قانونی مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر ان سے مذاکرات کیا جائیں یہ تسلیم کیا جائیں اور اس کے اوپر ایک لیمیٹڈ ٹائم فریم کے اندر جلد جلد عمل درامت کیا جائیں میں آپ لوگوں کو پورے جو اتحاد ہے انجمن ہے ان کو اپنی تعاون کا یقین دلاتا ہوں جماعت اسلامی بلوچستان کی طرف سے بلوچستان جماعت اسلامی خواتین کی طرف سے ہماری بہن سمینہ جماعت اسلامی کی رہنما ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے سابقہ ایم پی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے والنٹیر ہیں ہم آپ کے رضاکار ہیں ہم آپ کے کارکن ہیں اس ظلم کے خلاف مظلوموں کی استدوجہد میں آپ کے ساتھ ہوں گے باخر دعوانان الحمدللہ رب العالم